دوستو میں ہوں ڈاکٹر مدیہا سید اور بلکم ٹو ایناڈر اپیسوڈ آف مدیہا ٹاکس آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے رو ورسز ویڈ یہ انیس سو تھی ہتھر میں امریکہ کی سپریم کورٹ سے منظور ہونے والا وہ ڈیسیزن تھا جس کو لینڈ مارک ڈیسیزن بولا جاتا ہے اس ڈیسیزن کے تحت یا اس فیصلے کے تحت خواتین کو ابورشن کا لیگل رائٹ دیا گیا حال ہی میں جون چوبیس دو ہزار بائیس کو امریکہ کی سپریم کورٹ جو کہ نو ججز پر مشتمل تھی اس بینچ میں چھ جج رپبلکن نومینیز تھے جبکہ تین جج ڈیموکرائٹک نومینیز تھے ان ججز کے بینچ نے کسی وجہ کے بغیر اس فیصلے کو مسترد کر دیا امریکہ میں پچھلے پچاس سالوں سے ایک ختم نہ ہونے والی بحث چل رہی تھی اور اس فیصلے کے بعد اس بحث میں تیزی سے شدت آئی آئیے روورسز ویٹ کی ہسٹری پر نظر ڈالیں انیس سو تیہتر میں نورما مکارمی نامی ایک خاتون جب تیسری دفعہ پریگننٹ ہوئی تو وہ ابورشن چاہتی تھی اس وقت کیونکہ وہ ٹیکسس میں رہتی تھی اور ٹیکسس کے قوانین کے تحت ابورشن لیگل نہیں تھی تو انہوں نے اپنی دو لائرز لینڈا کافی اور سیرہ ویڈنٹن کی مدر سے اس وقت کے ڈسٹرکٹ اٹرنی ہنری ویڈ کے اگینسٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ انہیں ابورشن کا لیگل حق دیا جائے ڈسٹرکٹ کورٹ نے یہ فیصلہ نورما مکارمی کے حق میں دے دیا نورما مکارمی کا لیگل سودو نیم یعنی کہ قانونی تشخص جین رو تھا اس طرح سے یہ فیصلہ رو ورسز ویڈ جو کہ ان کے اٹرنی تھے کے نام سے مشہور ہوا اس فیصلے کو سپریم فورٹ نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ جین رو کے حق میں دیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ سپریم کورٹ کے مطابق خواتین کو ابورشن کا لیگل رائٹ تو دیا گیا لیکن اس بات کو محلوظ خاطر رکھا جائے کہ وہ ٹرائمیسٹر ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گی ٹرائمیسٹر ٹائم ٹیبل کے مطابق چوبیس ہفتوں کی پریگننسی کے بعد کیونکہ فیٹس وائیبل ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ڈیلیوری چوبیس ہفتوں کے بعد ہو جائے تو بچہ انتہائی نگداش کے وارڈ میں اپنی زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے اس وقت کے بعد ابورشن کا حق خواتین کو مشروع طور پر حاصل ہوگا اس فیصلے کو لینڈمارک ڈیسیجن بولا جاتا ہے اور اس فیصلے کے بعد ایک واضح ڈائکوٹمی یا ڈیوائیڈ یا اختلاف نظر آیا دو بڑے واضح گروپ بن گئے ایک گروپ ابورشن رائٹ کے خلاف تھا اور اس گروپ کے مطابق اس فیصلے کو جیڈیشل ایکٹیوزم بولا گیا یعنی کہ عدالت کا ایک ایسا فیصلہ جس میں معاشرتی پہلو شامل ہو جبکہ دوسرا گروپ جس کو پرو چوائس پولا جاتا ہے جو ابورشن کو لیگل کرنے کے حق میں ہے اس نے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تو ہے لیکن عدالت کو سیول رائٹس کی بجائے ہیومن رائٹس کے تحت یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا ایک چیز ذہن میں رہے کہ جو فیصلہ سیول رائٹس کے مطابق کیا جاتا ہے وہ اس ملک کے قانون کے مطابق کیا جاتا ہے لیکن اگر فیصلہ ہیومن رائٹس کے تحت کیا جائے تو ہیومن رائٹس کیونکہ ایک برادر ٹرم ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر فال کرتا ہے تو اس فیصلے کو واپس لینا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق تمام انسان برابر اور آزاد ہیں اپنے عزت و وقار میں اور خودمختاری میں اس لئے ہر انسان میرا جسم میری مرضی کے تحت اپنے جسم کے مطالق فیصلوں کا اختیار رکھتا ہے دنیا میں تقریباً دس ہزار کے قریب مذاہب ہیں چوراسی فیصد لوگ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہیں اس میں تقریباً تیس فیصد سے زائد کرسچن ہیں چوبیس فیصد سے زائد مسلمان ہیں پندرہ فیصد سے زائد ہندو ہیں جبکہ چھ فیصد سے زائد بودھسٹ ہیں پندرہ فیصد لوگ اپنے آپ کو کسی مذہب سے اسوسیٹ نہیں کرتے اگر امریکہ کو دیکھا جائے تو ہر دس میں سے تین لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اگر دیکھا جائے تو یہ مذہب اور یا مذاہب اندھے عقیدے کو یا بلائنڈ فیت کو فالو کرتے ہیں ہر شخص دنیا میں جس بھی ملک میں یا جس جگہ پہ پیدا ہوتا ہے اسی مذہب کی تعلیمات اختیار کرتا ہے اور اسی مذہب کو دفاع کرتے کرتے اپنی جان دے دیتا ہے یا دوسروں کی جان لے لیتا ہے جب بھی آپ ان مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر یا ان کی تعلیمات پر کوئی سوال اٹھائیں تو یہ لوگ اپنے مذہبی جذبات کے مجروح ہونے کا بہانہ کر کے شدید غم و غصے کا شکار ہو جاتے ہیں اور تشدد پر اتر آتے ہیں اس لیے ان لوگوں سے کوئی بھی علمی بحث کرنا فضول ہے نہ ہی آپ ان پر کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ ان مذاہب سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اپنے مذہب کو سچا مذہب مانتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ان مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہیپی کوئنسیڈنس دیکھیں گے کہ مردوں کو ہر مذہب میں عورتوں سے پر ایک واضح برطری حاصل ہے ہر مذہب میں عورت کو ایک کم تر یا نچلا درجہ دیا گیا ہے عورتیں یقیناً مردوں سے طاقت میں کمزور ہیں لیکن ایک چیز ہے جو عورتوں کو مردوں پر سبقت دلاتی ہے اور وہ ہے ان کی تخلیق کرنے کی صلاحیت عورتوں کے جسم میں ایک ایسا آرگن ہے جس کو یوٹرس پولتے ہیں یا بچہ دانی جس کی وجہ سے عورت ایک انسان کو تخلیق کر سکتی ہے اور یہی چیز عورت کو مرد پر برطری دلاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مرد اسی طاقت سے خوف زدہ ہیں اور خائف ہیں اور عورت کو مذہب کے ذریعے ڈرادھمکا کر اپنے قوانین لاغو کر کے عورت کو اپنا پابند یا اپنا محکوم رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے لوگ مذہبی قوانین کو عورتوں پر مسلط کر کے ان کی جسم سے متعلق فیصلے کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو مسلمان تقریباً دنیا کا ایک چوتھائی ہیں اور کرسچنز دنیا کا تقریباً ایک تہائی ہیں دنیا کے ستر سے پجھتر فیصد لوگ کرسچینٹی کو یا اسلام کو نہیں مانتے تو کیا یہ جائز ہے یا کیا یہ انصاف پر مبنی ہے کہ ہم کرسچنز ویلیو یا مسلم ویلیو دنیا کی مجارٹی آبادی پر لاغو کریں اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ چرچ کو اور سٹیٹ کو الیدہ الیدہ رہنا چاہیے سٹیٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو تحفظ پراہم کرے انہیں بنیادی تعلیم اور صحت کی سہولیات اور انٹرٹینمنٹ کی سہولیات پراہم کرے اور لوگوں کے پرسنل لائف یا ان کے پرسنل ذاتی فیصلوں سے دور رہے اب ہے اس کا دوسرا پہلو جو کہ اخلاقی پہلو ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیٹس جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے وہ اور ماں برابر ہیں اور اگر کوئی عورت پریگنٹ ہے تو اس کی مرضی کے خلاف اس بچے کو جنم لینے کا اختیار حاصل ہے ایسے میں ہم ماں اور بچے کے درمیان ایک انٹیگونسٹک ریلیشنشپ قائم رکھتے ہیں یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں ایسے لوگ عام طور پہ بچے کو ماں پر فوقیت دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے اور اس کے جذبات کے خلاف وہ بچے کو اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پریگننسی ایک مائنر انکنوینینس نہیں ہے جیسے کہ کسی کو نزلہ یا زکوام ہو گیا یہ ایک میجر لائف چینجنگ ایونٹ ہے اور اس کے ذریعے عورت کی زندگی تقریباً بدل جاتی ہے کیونکہ عورت کو چوبیس گھنٹے اپنا سارا وقت انرجی بچے پر سرف کرنی ہوتی ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ عورت ایموشنلی فیزیکلی منٹلی اور فیننشلی ریڈی ہو تیار ہو کسی بھی بچے کو اس دنیا میں لانے کے لئے اگر سٹیٹ یا دوسرے لوگ کسی عورت کو فورس کریں گے اس کی مرضی کے خلاف کہ وہ بچے کو دنیا میں لائے تو وہ بچہ نہ صرف ماں کے پیار سے محروم رہے گا بلکہ بچہ اپنے آپ کو بوجھ سمجھے گا اور ماں اس بچے کو بوجھ سمجھے گی اور ایسے بچے اگر سوسائٹی کا حصہ بنے تو وہ ایک ڈسفنکشنل سوسائٹی یا ایک غیر متوازن معاشرہ ہوگا اور یہ ماں اور بچے دونوں کے ساتھ زیادتی ہوگی فیلوسفر جین ریٹکلیف رچرڈز کے مطابق جب بھی کسی صورتحال میں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فلان کام کے نتیجے میں فلان صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم لوگوں کو اس صورتحال سے نکلنے سے روکتے ہیں تو ہمارا مقصد انہیں سزا دینا ہوتا ہے اگر میرے سے یا آپ سے پوچھا جائے کیا کیا ابورشن لیگل ہونی چاہیے تو یقینا ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم ایک انسانی جان لے رہی ہیں اور ہم فوراً یہ فیصلہ سنا دیں گے کہ ابورشن کو اللیگل ہونا چاہیے لیکن میں یا آپ اس عورت کی زندگی میں بالکل شامل نہیں ہوں گے کسی طریقے سے اس کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے یا اس کے بچے کو نہ فینانشلی نہ مورلی اس پرگننسی کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے کی واحد ذمہ داری اس عورت کے یا خاتون کے کندے پر ہوگی اور میں سمجھتی ہوں کہ سٹیٹ کا یا کسی بھی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے ذاتی فیصلوں پر اثر انداز ہو یہ حق صرف اور صرف ماں کا ہے کہ وہ کسی بچے کو جنم دینا چاہتی ہے یا نہیں کیونکہ ساری ذمہ داری اس ماں پر ہوگی اسی لیے میں میرا جسم میری مرضی کی حامی ہوں جس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو اپنی جسم پر مکمل اختیار حاصل ہے اور جسم سے ہونے والے تمام فیصلوں پر یعنی کہ ایوری ہیومن ہیز در رائٹ کمپلیٹ اٹانومی آن ہز بالی اٹانومی ایک گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے اپنے جسم پر مکمل اختیار اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں ہوں تو فیس بک پہ مدیہ ٹاکس یوٹیوب پہ میرا چینل مدیہ ٹاکس اور اگر آپ پرسنلی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو مدیہ ٹاکس اٹ جی میل پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے